اللہ رب العزت نے جنابِ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا اور سورہِ عصف کی آیت نمبر آٹھ سے گیرہ تک کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی قابل غور ہیں اور میں رہا ہوں آیت نمبر ایٹ اس کا رہا ہے وہ لوگوں نے اللہ کے لئے موجودے ہیں اپنے مو سے پھوک مار کے رب العزت کی روشنی کو نوز باللہ گل کرنا جائے بھٹ اللہ پرفیکٹ رب العزت اپنی روشنی کو اپنی ہدایت کو برقرار رکھے گا although the disbelievers dislike it حالانکہ وہ جو اہلِ ایمان نہیں ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے لیکن ذاتِ باری طالع کا نہ تو کوئی شریک ہے نہ کوئی شیئر ہولڈر ہے نہ اس کے کوئی کمپیریزن ہے نہ کچھ ہے اور اس کی دی ہوئی روشنی کو انسان اپنے موں کی چھوٹی سی معمولی سی پھونک سے کیسے بجا سکتا ہے The next iis is It is he who sent his messengers with guidance یہ اللہ رب العزت ہی ہے جس نے اپنے پیغمبروں کو مکمل رہنمائی کے ساتھ بھیجا and the religion of truth اور سچائی کا مذہب اپنے پیغمبروں کے ساتھ اس زمین پر بھیجا to manifest it over all region اس کو پہلانے کے لیے اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے although it further reads those who associate others with Allah Allah کس لائے وہ لوگ جو کئی اور قوتوں کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں یا ان کو جوڑتے ہیں یا ان کا متبادل سمجھتے ہیں رب العزت ان کو پسند نہیں کرتا In the next ayah he says O You Who Who have believed جو آخرت کے دن He has been doing اور اگلی آیت میں فرمایا It's that You believe in Allah وہ جو راستہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا جو تمہیں بڑی سخت سزا سے بچائے گا وہ راستہ کیا ہے وہ راستہ یہ ہے You believe in Allah and His messenger and strive in the cause of Allah with your wealth and your life That's best for you If you should know it اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ اگر تم اپنی زندگیاں اپنی دولت رب العزت کی اوپر نشاور کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہترین راستہ ہے اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے سب سے بہترین راستہ